بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی اے ساکیو آج تیس جولائی دوہزار تیس کا دینہ ہے اور صبح کے ساتھ بجائے ہیں تمام دریاؤں کے حالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں جو تازہ ترین صورتحال چاہ رہی ہے مختلف ہیڈز اور براجوں پر سطلوی راوی چناب جیلم اور سندھ کے حوالے سے ناظرین دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سلاب کی طرف گڑڈو بڑھ رہا ہے کیونکہ گڑڈو پر اب تیزی سے اضاف ہو رہا ہے سک سکھر اور سکھر سے لے کر کوٹری تک یہ ایف ایف ڈی نے نیلہ نشان لگا دیا درمانے درجے کا سلاب ہے اور مزید کتنا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے اور مکمل تیزیہ کروں گا دریائے سندھ کے ناظرین کے لیے کیونکہ گڑڈو پر جو لیول ہے وہ تھوڑا اوپر جا رہا ہے اور اتنا بڑا خطرناک یہ سلابی ریلہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ ایک دم سے کوئی بڑا سلابی ریلہ آگیا پکے کے لوگ جو بند کے ساتھ لوگ ہیں ان کے لیے خطرہ دیکھیں نہیں کچھے کے علاقوں کے لیے خطرہ ہے کیونکہ یہ اس طرح کا سلابی ریلہ کوئی بارہ لاکھ آٹھ لاکھ سات لاکھ نہیں ہے چھے بھی شاید نہ بنے پانچ کے اوپر نیچے رہے تو یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہے دوسرا دریائے سطلوج پیچھے سے نارمل ہوتا جا رہا ہے اور آگے جا کر اسلام ہیڈ وکس سے آگے تھوڑا پانی کی مقدار میں اضافہ ہوا ہے تو اسلام ہیڈ وکس سے آگے جو لوڈرہ کے علاق کے علاقے جاتے ہیں بہاول پر کے یا جلال پیر والا ملتان کے علاقے جاتے ہیں ان میں کیا صورتحال رہے گی اور دوسرا جو دریائے راوی ہے دریائے راوی گزشتہ کئی دنوں سے آہ وہ اسی لیول پہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے کہ جو بلو کیے وہ اترنے کا وہاں پہ جو اس کا لیول گرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو اب اس کا لیول اوپر جا رہا ہے لیکن رات والے لیول پہ ہے صدری براج کا تھوڑا بہت اوپر ہوا وہاں پر بہت ساری قیمتی فصلات جو ہیں ان کو نقصان ہوا جیسے اروی کی فصل ہے کپاس کی ہے تلی کی ہے دھان کی ہے اور دیگر بے شمار فصلات ہیں جن کو نقصان ہوا وہاں پہ جو کناروں پر مطلب درمیانے درجہ کا سلاحہ پہ تو پانی جاب آور فلو تو بہت زیادہ نقصان کرتا ہے چنا بلکل نارمل ہوتا جا رہا ہے اور اس کی آگے پانجنات پر کچھ تھوڑے بہت مسائل ہیں اور باقی دیر جیلم جو ہے اس میں کوئی فیلال سلاح بھی رہ لے کی کوئی صورتحال نہیں ہے اور نہ ہی کو کوئی وارنے گئے نہ ہی کوئی فیلی کہہ رہا ہے ان ڈی ایم اے کسی بھی حوالے سے کوئی پی ڈی ایم اے پنجاب کی طرف سے کوئی خبر نہیں ہے وہ آگے جو اگلے سپیلز بارش ہوں گیا گیا تو اس کے بعد کیا صورتحال رہے گی اور راولا جو راول ڈی ایم ہے راول پنڈی اسلامباد کے ساتھ اس میں تھوڑا بہت پانی چھوڑا گیا ہے تو وہ کتنا چھوڑا گیا ہے اس ہرے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیل سے جانے سے قبل آپ س سدے کا خبریں دیتا ہوں جو ایف ایف ڈی ریپورٹ کرتا یا افیشلز رائے سے خبریں ہوتی ہیں اور ساتھ اپنا تیزیہ تو اسی وجہ سے آپ محبت اور پیار دیتے ہیں اور حوصلہ بڑھاتے ہیں اور اسی حوصلے کو اور محبت پیار کو میں آپ تک لٹا رہا ہوں اب وہ راول دیکھیں باقی جو بھارتی یا پاکستانی ڈیمز یا ایف ایف ڈی اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے کیا کہے گا یہ ساری ریپورٹ بارہ ایک وجہ کے بعد ساری چیزوں کو ا کٹھا کروں گا آپ تک پہنچاؤں گا اور کیا اگلا ہفتہ کوئی سلابوں کے سیزن کا ہے ستلوئی راوی چناب جیلہ مرسند میں یہ ساری اتیزیہ میں آپ کو بارہ ایک وجہ کی ویڈیو میں بتاؤں گا اب میں راول ڈیم کی بات کر لیں تو دیکھیں راول ڈیم کا جو کیپیسٹی ہے وہ بیالیس ہزار ایکر پر ایکر فیٹ ہے اور اس میں راول پینی اسلامباد کے پانی کی سپلائی کے لیے وہ ڈیم بنایا ہوا ہے اور اس میں ایک دم اٹر ٹائم وہاں سے پانی ن نکالا جا سکتا ہے اگر ایک دم سے نکالنا ہو یا کوئی امرجنسی ہو لیکن اب جو وہاں سے کچھ گیٹ کھولے گئے اس کی اگزیکٹ جو پکا یا جو ایک مکمل اداد و شمار وہ تو نہیں پہنچے لیکن میں چند ہزار کی اس سے کہہ سکتا ہوں وہ وہاں سے چھوڑا گیا ہو اور باقی دریائے سے وہاں کا پانی ہے چشمہ اور کالابہ کے ساتھ کالابہ کے ساتھ دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے اب تمام دریائےوں کا ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے دریائے سلیمان کی پر بائیس نہیں اللہ کرے بائیس ہو جائے بہتر ہزار تیرہ کی اس سے کہہ اسلام پر پینتالیس ہزار چھے سو انیس کی اس سے کہہ تو اسلام سے آگے جتنے علاقہ جاتے ہیں ان کے لیے اتنا خطرہ نہیں ہے مطلب وہ احتیاط کریں پہلے ستائیس اٹھائیس گزرتا ہے جو آگے گزر کر پانچنا پر مطلب دریائے چناب میں شامل ہو گیا تھا جلال پر پیر والا کے ساتھ تو اب اس میں ڈبل ہو گیا آپ یوں سمجھ لیں تو تھوڑا اور ہوگا وہ آپ خود سے تجزیہ لگا سکتے ہیں دریائے راوی میں جسر پر اکتالیس ہزار ساتھ سو ساٹھ کی اس سے کہہ شادرہ پر چونتیس ہزار تین سو اٹھارہ کی اس سے بلو کی پر اٹھانو نزار آٹھ سو ستر کی اس سے کہہ رات بارہ بجے بھی اٹھانو نزار پر تھا اور اب بھی اٹھانو نزار پر ہے امید ہے کہ اب اس کا لیول کام مہونا شروع ہو جائے گا آج صدریہ براج پر تینتیس ہزار نو سو پچھ پن کی اس سے کہہ تو آپ سمجھ لیں چونتیس ہزار ہو چکا ہے صدریہ براج پ دریائے چناہ میں مرالہ پر اناسی ہزار چار سو چار کی اس سے کہہ خانکی پر ستتر ہزار چھے سو پچاسی کی اس سے قادر آباد پر بہتر ہزار ساتھ سو پچیس کی اس سے تریمو براج پر اٹھتر ہزار ایک سو اٹھ سٹھ کی اس سے کہہ یہ ستانوے سے تریانوے پر آیا اور مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے دریائے جلہ میں مزفر آباد پر سترہ ہزار چھے سو اسی کی اس سے دومل پر بہتر ہزار نو سو کیسے چھتر کلاس پر چھپن ہزار اٹھ سو ساٹھ کی اس سے ازاد پتن پر بہتر ہزار اٹھ سو دس کی اس سے کورٹری پر سات ہزار سات سو پچاس کی اس سے منگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ دس ہزار کی اس سے کہہ رسول پر سے جو اخراج ہو رہا ہے وہ پانچ ہزار تیم سکتالیس کی اس سے کہہ دریائے سید میں سکردو پر ایک لاکھ تیس ایک لاکھ تیس ہزار چھے سو کیسے پی بریج پر دو لاکھ پانچ ہزار کیسے بشام پر دو لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو کیسے تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ دو لاکھ چھپن ہزار آٹھ سو کیسے کابل ریاہ میں تیہتر ہزار کیسے کالا باگ پر تین لاکھ چودہ ہزار سات سو نتیس کیسے چشمہ پر تین لاکھ اکامن ہزار چھے سو اٹھاسی کیسے تونسہ بیر بیراج پر جو ہے وہ تین لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو نینانوے کیسے اور گڑو بیراج پر چار لاکھ پچاس ہزار آہ دو سو سترہ کیسے ساڑھے چار لاکھ پر پہنچ کر مزید ایف ایف ڈی تو اونچہ درجہ کا سلاب کی پیش گوئی انفسوس نے کی تھی آج تیس جولائی کو اور رات گہ تک اس کا لیول اوپر بڑھتا جائے گا دیکھنا ہوگا کہ اب یہ کہاں تک جاتا ہے سکھر بیراج پر تین لاکھ ساٹھ ہزار پچپن کیسے کہے اور سکھ کورٹری پر ایک لاکھ آٹھ آٹھ زار نو سو چراسی کیسے کہ تو آپ ناظرین سن لیں کہ گڑو سے لے کر کورٹری تک درمیانے درجہ کے اسلاب ہے اور ان مقامات پر مزید اضاف ہوگا اور باقی جو پیچھے تونس سے آگے کافی مقامات ہیں جہاں پر پانی کی سطح کم ہونا شروع ہوگیا یقینا یہ لوگ نا رہیم یارکھیں مختلف علاقوں سے کولز کرتے وہاں پہ بھی اب یہ گڑو یا اس سے پیچھے رجان یہ ان لاکجات میں پانی کی سطح ہمیں اضافہ ہوتا ج جائے گا اور آگے کیا ہوگا یہ آپ کو ہم اپ ڈیٹ کریں گے جب جب ڈیٹا ہم تک پہنچے گا ہم آپ تک پہنچائیں گے میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل و ایال کو مال موشی فصلات جان و مال سب کو محفوظ رکھے آمین سمم آمین اللہ حافظ